سلطانپور جویلز ڈکیتی کی گھٹنا کے بعد منگیش یادف کے انکاؤنٹر کی آگ ابھی بھی تھنڈی نہیں ہوئی ہے منگیش یادف انکاؤنٹر کو لے کر اب پریوار اور پولیس آمنے سامنے آگئے ہیں لیکن اس سب کے بیچ یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا دیکھئے یہ ریپورٹ سلطانپور ڈکیتی میں پولیس کا خلاصہ سی سی ٹی وی دکھایا منگیش یادف کا سچ بتایا پیتا نے کہا آدھی رات کو بیٹے کو کیوں اٹھایا ڈکیتی اینکاؤنٹر اور خلاصے کا پورا سچ یہ تصدیریں ہیں سلطانپور میں 28 اگس کو دن دہاڑے ہوئی ڈکیتی جس میں پولیس نے ایک ایک آروپیوں کی پہچان بتائی اس ڈکیتی کانڈ کے بعد آروپی منگیش یادف کے انکاؤنٹر پر خوب ہو ہلہ مچا لیکن پولیس اس ماملے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا دعویٰ کر رہی پولیس کے مطابق ڈکیتی میں جانپور کا رہنے والا منگیش یادف شامل تھا سی سی ٹی وی میں اس کی موجود ہی ڈکیتی کی کھٹنا کے وقت وہ موجود تھا جب کھٹیری بازار کے اوہ اناؤرمنٹ میں اس گھٹنا کو انجام دیا گیا جس سموہ نے گھٹنا کو کیا یعنی ڈکیتی میں جو سیدھے سامل رہے وہ دکان کے اندر گھنسے تھے وہ تھے فرکان، انوچ پرتاب سنگھ، ارباج، مانگیش یادف اور انکت یادف شکھر ان کے ساتھ ارباج دورہ لائے گیا ہے کھٹیری بھی ہے جس کا نام ابھی تک کلیر نہیں ہوگا ہے اس کے علاوہ ویپن سنگھ، وینائ شکلا، اجا یادو، اروند یادو، ویویک سنگھ اور درگیش پرتاب سنگھ یہ سبھی اس گھٹنا ستھل کے آج پاس گھیرا بندی کی ہوئے تھے تاکہ اگر کوئی سمسیاں ہوتی ہے تو یہ پائر کر سکے پولیس کو ڈائیورٹ کر سکے اور ساتھیوں کو بھاگنے مدد کرتے ہیں بات اتنے بھر ہی نہیں ہے پولیس نے ایک کے بعد ایک گھٹنا کرم کو وزتار سے بتایا ہے جس میں گھٹنا کے بعد سے لے کر مانگیش کے انکاؤنٹر تک کی کڑیاں جوڑی گئی ہیں دکیتی کے بعد سے ہی سلطانپور پولیس، سٹی ایپ اور پولیس مکھیالے میں دی جی پی تاک اس ماملے کو مانیچر کر رہے تھے ان کے پریوار جنوں کا سٹیٹمنٹ سنایا ان کے ماتا جی کا بھی سٹیٹمنٹ سنایا ان کے بہن جی کا بھی مہنے سٹیٹمنٹ سنایا ان کا اپرادی کی تحاس آپ کے پاس ہے اب اس میں کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس کے کاروائی میں کسی کا کوئی اپرادی کی تحاس نہیں ہے ایسے بھی کاروائی ہوتی ہے موقع پر لوگ آئے گھٹنا ہوئی پولیس پہنچ گئی فائرنگ ہو گئی آپریشن میں پولیس والے مر گئے اپرادی مر گئے یہ چیز تو ہوتی نہیں ہے اس طرح سے وہیں گھٹنا میں شامل مانگیش یادف کا انکاؤنٹر مونے کے بعد گھر والوں نے سوال کھڑے کر دیئے کہ پانچ ستمبر کو مانگیش کا انکاؤنٹر کر دیا گیا جبکہ اس رات وہ گھر میں ہی پریوار کے ساتھ تھا رات میں ماں کے ہاتھ پیر بان دیئے گئے اور دو لوگ مانگیش کو اٹھا لے گئے اپراد کی اس کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو انکاؤنٹر میں مارے گئے مانگیش کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں مانگیش یادف جانپور زلے کے انگرورا کا رہنے والا تھا اس کے خلاف چوری اور لوٹ کے ساتھ ماملے درچ تھے مانگیش پر پولیس نے ایک لاکھ نام گوشت کر رکھا تھا دو سے تین بار جیل بھی جا چکا تھا اس بات کو مانگیش کی بہن نے بھی سوکار کیا ہے یہاں پہ نہیں ہے یہاں نہیں ہے تمہاں نام کیا ہے ہمارے نام پرنسی یادو پرنسی یادو پرنسی یادو چیہ لگتی ہے مانگیش کے مانگیش کے مانگیش کے در جیل گئے ہیں صرف دو بار دو بار کہاں سے جونپور سے بھائی سلطان پر کتنے دن سے گئے ہیں بھائی دو تین مہینے سے پولیس کے تھیوری پر پریوار کے لوگ سوال کھڑے کر رہے ہیں لیکن ایک دن پہلے ہی سلطان پر پولیس نے بھی گھٹنا میں شامل چار بدماشوں کو آریسٹ گیا ہے اور ویدھیادو درگیش سنگھ ویویک سنگھ اور وینیش شکلا کی گرفتاری کے بعد دو کروڑ سے زیادہ قیمت کی سونے کی جویلری بھی برامت کی گئی ایڈی جی ایس بی شیرد کرنے اس بات کو اور مختا کرتے ہوئے کہا کہ گھٹنا میں استعمال کی گئی بائک اور سی سی ٹی وی کے آدھار پر کئی مہتوپون ساکشے ملے ہیں بدماشوں نے گھٹنا سے پہلے دوبار رہ کی کی تھی وہ یہ بھی پتا ہے کہ جب بدماش وہاں سے سین سے جب بھاگ رہے تھے تو اس سمیں کچھ چیزیں جو ہے وہ اسی سمیں جو برامت ہوئی تھی وہ بھی جویلر کے ساتھ اس سمیں شیئر کی گئی تھی اس کے پششات جو سپیچلی ایڈنسی اور اسٹی ایف کی مدد لی گئی اور پھر اس میں ٹیکنیکل سرولانس اور ہومن انٹلیجنس ان دونوں کے آدھار پر پورا سیکویش جو ہے وہ جو میپ کیا جاتا ہے گھٹنا کے باد موٹر سائیکل اور جو بولیروں جو گیٹ اوئی ویہیکل ان کی جانکری کی جاتی ہے اور اس کے پششات جو کاروائی کی گئی ہے اس میں جو برامت ہو رہی تھی اسی دوران ویپن سنگھ جو اس گھٹنا کا جو مخیہ ابھیوکت ہے اور ماسٹر مائنڈ ہے وہ وہاں پر رہبریلی جیل میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے بات کیول مانگیش یادب لوٹ کے مال کو لے کر بھی سوال کھڑے کیے جا رہے تھے لیکن پولیس نے ایک کے بعد ایک 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 اکشن لیتے ہوئے آروپیوں کو گرفتار کیا اور لوٹ کا مال برامت کر لیا اس بات کو لے کر سرافہ ویفسائی نے بھی رہت کی سانس لی ہے میں پولیس کے کارسائلی سے پورا سنتوشت ہے اور سنتوشت تھا تب ہی آج ہمارے سامنے مال آ گیا بہت جیون میں پہلی بار اسی خوشی ملی اور اسا دیکھا گی ہر طریقے سے پولیس نے ہمارا بدت کیا سیوگ کیا ہم بھی ساسن کو پولیس کو بہت سیوگ کیے 28 اگس کو بھری دوپہری فلمی سٹائل میں ہوئی ڈکیتی کی باردھات میں چودے بدماشوں کے شامل مونی کی بات سامنے آئی ہے اس میں ایک بدماش منگیش یادب انکاؤنٹر میں مارا گیا اور آٹھ آروپیوں کو ابتک ارسٹ کیا جا چکا ہے ارباز پولیس پورکان انکت انوچ اجے اور اس کا ایک ساتھی پرار ہے بھرحال بولیس پرار آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے دن دہالے ڈکیتی کی واردات کے بعد کانون ویوستہ پر ہونے والے وار منگیش یادو کے انکاؤنٹر کے بعد اور تیکھے ہوتے چلے گئے اس پر سیاست بھی شروع ہو گئی اس بیچ اتر پردیش کے ڈی جی پی پرشاند کمار اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ماملے کا کھلاسہ سو فیصدی سہی ہے یہی نہیں اس واردات میں لوٹا گیا پورا سونا بھی برامت کیا گیا ہے آٹھ آروپی اب تک گرفتار ہو چکے ہیں ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا جبکہ مکھ آروپی ماسٹر مائنڈ ویپن سنگھ ایک دوسرے ماملے میں سرینڈر کر کے جیل گیا کی برامت گی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ماملہ فلال تھنڈا پڑ گیا ہے لیکن سیاست جاری رہے گی کیمرمن انیل کمار کے ساتھ رشب مریتر پاٹھی نیوز ایٹین لخنو